اسلام علیکم دوستو آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ عذر ہوں اکثر آپ لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہوں جیسے میرے ساتھ ہوا کہ میں نے میری کار کے وینڈو پر بلیک پیپر لگا ہوا تھا وہ میں نے اتارا تو اس کے نیچے گم اور جو چپ چپ تھی وہ وینڈو شیشے پر لگی رہ گی اب وہ شیشہ نیچے کرے تو وہ بڑی رگڑ کی آواز آتی تھی اس کو میں نے خود سے صاف کیا اور میں آپ کو بتا ہوں کہ وہ کیسے صاف کرتے ہیں کیونکہ یہاں اگر میں کسی مقامی ورک شاپ پر لے جاتا ہوں اس نے مجھ سے سو یورو مانگ لے لے تھے تو آپ کو میں بتاتا ہوں امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے ضرور اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا آئے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں اس کے لئے ہمیں دو قسم کی لیکوٹ چاہیئے ہیں یہ وائٹ بوٹل میں ہے یہ عمومن اوون کی چکناہٹ دور کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے اور یہ دوسرا وینڈو کلینر ہے یہ عام گھروں میں دستیاب ہوتا ہے آئے میں آپ کو اس دونوں کا یوز بتاتا ہوں اس وقت شیشے پہ چکناہٹ لگی ہوئی ہے لیکن وہ ہمیں ایسی نظر نہیں آرہی وہ گم سی ہے کیمرے کی آنکھ اس کو واضح نہیں دکھا سکتی بعد میں میں آپ کو میں آپ کو دکھاؤں گا کیسے ہم نے سب سے پہلے چکناہٹ دور کرنے والا سپری اس کے اوپر کیا وائٹ بوٹل ہوا اس کے اوپر سارے ہر جگہ گم جہاں جہاں لگی ہوئی تھی اس کے اوپر ہم نے سپری کر کے اس کو ہم نے پانچ منٹ کا ٹائم دیا تاکہ وہ اس گم کو نرم کریں اور اس کے بعد ہم اس کو کپڑے کی مزہ سے ساف کرنا شروع کریں گے اب یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو گئے ہم یہ اس کو ساف کرنا شروع کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں گا ابھی میں یہ جو کپڑا مار رہا ہوں نا تو اس سے وہ جو گم اور وہ چکناہٹ سی لگی ہوئی تھی وہ گول گول سی وہ گھومنے لگے گی اس کے ساتھ ساتھ تو یہ آپ کو اب تھوڑی سی نظر بھی آنا شروع ہو جائے گی اس تقریباً تمام شیشے پہ ہی لگی ہوئی تھی اب اس کو میں ساتھ ساتھ رفت کرتا جاؤں گا یہ آپ بھی اپنا جب اپنے شیشے کو ساف کریں گے تو یہ آپ کریں گے تو یہ آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ اتر رہی ہے اور یہ ساتھ ساتھ رگڑنے سے صاف ہو رہی ہے تو یہ تب تک آپ کرتے رہیں جب تک یہ ساری گم جو ہے یہ اتر نہ جائے جب یہ بلکل صاف ہو جائے تو اس کے بعد آپ اس کو ایک طرف سے کٹھا کرتے ہیں آپ بتار سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو اب یہ دیکھیں اس کو ہم کونے سے ساپ جگہ کورنر پر کٹھی ہوگی ہے گم تو یہ ہم صاف کرتے جائیں گے تو جب یہ بلکل صاف ہو جائے گی تو اب ہم اس پر دوسرا سپری کریں گے وینڈو کلینر والا یہ عام سا وینڈو کلینر والا یہ پیچھے جو وینڈو ہے یہ میرے گھر کی اس پر بھی میں یہ یوز کرتا ہوں تو اس کی ہم اب اس کو ششے کو چمکانے کے لیے اس پر یوز کریں گے اب دوسرا کپٹا لیں گے آپ کو آواز آ رہی ہوگی ششے صاف ہو چکے بڑا اچھا ہے اس کی سرفس بڑی کلین ہو چکی ہے تو اب ہم اس کو اچھی طرح اس کے کونے خدروں سے ہم وہ گم جو کٹھی ہو کے ایک سائٹ پر چلی گی تو وہ ہم نکال لیں گے اور اس کے اوپر اچھی طرح ہم اس کپڑے سے کپڑے کو مار دیں گے اب اس وقت ہم ششے میں سے ہی دیکھ رہے ہیں جو صاف ہو چکے ہیں لیکن وہ پتہ نہیں لگ رہا تو یہ اتنا اچھا اس کا ریزلنٹ ہے سب کچھ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پر ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ دوبارہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوگا موسیقا